ممن الرحیم السلام علیکم یار ایک اور میں بولتا ہوں کہ آپ کاروبر بور رہے ہیں لوگوں کی خدمت بور رہے ہیں یار دکان داری بور رہے ہیں ہر بندے کا اپنا نظریہ اس معاملے کے اوپر وہ بھی گھر ملکیوں کی بند پہلے آپ کو پتا ہے بہت سے معاملات خاص کا دیسی قسم کے نقصے اور دیسی قسم کے عدویات کے متعلق بھی بہت سکتی ہے اور آپ لے کر جا بھی نہیں سکتے ہیں سعودیہ میں یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں اور اچھا میں آپ کو یہ خبر ابھی میں دیکھ رہا تھا پڑھ کر سنا رہا ہوں میں تین ہزار چھ ہزار دس ہزار شاید اس سے بھی زائد آپ کو جرمانہ اور سزا ہو سکتی ہے لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا ایک شورٹ سی بات بتاؤں گا پاکستانی کی آپ کو انٹرسٹنگ قصہ ہے ایک شورٹ سا حرم شریف سے خانہ کعبہ میں بھائی شاید تواف کر رہا تھا یا کر لیئے تھا یا تواف کر رہا تھا میں اسی دوران میں نے دیکھا کہ پاکستانی ایک طرف بیٹھا ہوا ہے اس نے نا تین چار انگوٹھی ہیں اس ساتھ میں تین چار انگوٹھی ہیں اس ساتھ میں ڈالی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے نگوہ والی انگوٹھییں ڈالیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ زیادہ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کسی اور ہی رکھ سے بندوں کو دکھائی دیتے ہیں تو اوپر ٹوپی لی ہوئی ہے ٹینڈ کروائی ہوئی تھی تو دو شورتیں آئی ہیں جی آ کر کندے سے اس کو ہاتھیں لگا ہے اس نے بولا بھی اس بطال ہمارے ساتھ چلو تو دونوں شورتیں اس بندے کو جس نے انگوٹھی اور رنگ بغیرہ ڈالی ہوئے تھے اس کو ساتھ لے گئے یہ بات اب کیوں بتا رہا ہوں میں سعودی ریبیا میں آپ نے انگوٹھی زیادہ ڈالی ہوئی ہے آپ نے تویز ڈالا ہوا ہے آپ نے ایک شوقیہ طور پر فینسی طور پر بلیک کلر کا دھاگہ یا کوئی بھی کلر کا دھاگہ ڈالا ہوا ہاتھ میں کوئی رنگ ڈالا ہوا ہے اس چیز کے اوپر کہیں بھی آپ کو شورتہ کوئی بیس کا بندہ کوئی بھی روکے گا نا وہ فوراں آپ کے بولے گا اس کو اتارو یقین مانے ایسی ایسی سٹوریز ہیں ایسی ایسی کسی ہیں میرے خود کے مکہ المکرمہ کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں آپ کو اگر بتانے بیٹھ جو تو ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی تو اس ٹوپک کے مطلق بات کر لیتے ہیں سعودی ریبیا میں بھائی اگر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بندہ چاہے سعودی ہے جاہے غیر ملکی ہے چاہے پاکستانی انڈل بنگلہ دیسی کوئی بھی ہے جی پاکستانی انڈل بنگلہ دیسی فیملیز آپ کو پتا بہت ہاں سعودی ریبیا میں اور شاید ہو سکتا ہے انہی معاملات کو لے کر سعودی غورمین نے یہ اعلان کیا ہے کیونکہ یہ فیملیز انہی چکر میں پڑھ رکھی ہیں اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بندے یعنی کہ یہ جو بابے ہیں فیک بابے ہیں یہ لوٹ رکھے عوام سے پیسہ لوٹ رکھے ہیں اور کتنے ہزار ریال یہ بھی سن لیں اس کے بعد لوگوں کے ساتھ کچھ غلط قسم کی حرکات بھی کی جا رکھی ہیں یقین بنے تو سعودی غورمین نے اس کے اوپر ابھی سختی سے نوٹس لیا ہے تین ہزار چھ ہزار دس ہزار ریال کے فائد جرمانے مطارف کروا دیئے گئے ہیں اگر کوئی بندہ کوئی بھی کسی قسم کو کوئی دم کرتا ہے مثال کا طور پر کوئی چلو ہی ممان تو قرآن کے صورتح خلاص یا کوئی بھی اور صورتیں پڑھتے ہیں یا دروش شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد اس بندے کو آپ پھونک مار دیتے ہیں دم کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے یار اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن ہر بندے کی اپنی ہر کنٹری کے اپنے حصول ہیں سعودی ریفیا میں یہ اگر کوئی بندہ کسی کو دم درود کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے یا اس کی کوئی شکایت کرتا ہے تو بھائی اس کے اوپر تین ہزار یا چھ ہزار تک کا ریال کا بات کر رہا ہوں میں جرمانہ ہوگا اس کے بعد اگر کوئی کسی کو تعویز دیتا ہوا پکڑا جاتا ہے کہ تعویز ڈال لے اپنے گلے میں یا یہ مٹی لے یا یہ سری لے یا یہ بکرا لے یا یہ کر لے تو ان صورتوں کو دیکھتے ہوئے بھائی اس کے اوپر دس ہزار یا دس ہزار پلس میں بھی جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں غیر ملکی ہوا تو اس کو بھائی ڈی پورٹ بھی کیا جائے گا یہ بھی آپ کو یہ کر دوں میں تو نہ ہی دم کروائیں کسی سے سعودیہ میں رہتے ہوئے نہ ہی کسی کو دم کریں نہ تویز ڈالیں اگر پاکستان میں آپ نے کوئی تویز بگرہ ڈالا ہوا ہے تو بھائی اس کو پاکستان ہی چھوڑ کر جائیں اپنے بیگ میں بھی رکھ کے مت لے کے جائیے گا یہ بھی آپ کو یہ کر دوں میں وہاں پر اگر آپ نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تو بھائی آپ کو کہیں بھی کوئی شرطہ یا کوئی مبیس والا بندہ روکے گا کوئی متعبہ روکے گا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو گرفتر کروا دے